ممسکر دوستو سواگت ہے آپ سے بھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوب سے جڑی لیٹس اپڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کے تازہ اپڈیٹ دوستو اسٹیٹوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن یعنی کی آئی بی پیس کی طرف سے لیٹس اپڈیٹس آئی ہے جس کے اندر انہوں نے 1167 پیو کی ویکنسی کی ایڈوٹائزمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کو د دوستو آپ شروع شیل آستر ضرور دیکھے گا جسے کہ آپ کو اس ایڈوٹائزمنٹ اس برتی اس ویکنسی کے بار میں پوری انفرمیشن ملسکے بھی کہ آپ کے ایجوکیشن کوالفکیشن مانگے گی ہے کہ آپ کے فیس رہے گی کہ آپ کا ایکزامن کا پیٹرن رہے گا اور آپ شیف اون لائن کیسے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلے بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں جس سے کہ میری سکتے اوفیشن نوٹفکیشن آیا ہے اسٹیٹوٹ آف بینکنگ پرسنل سیلیکشن کے طرح سے ٹھیک ہے آپ کا رہے گا رہے گا فور پروبیشنری آفیسر ٹھیک ہے پروبیشنری آفیسر اور منیجمنٹ ٹریننی کے لیے اور ان کی اوپسیل ویب سائٹ دیو ہے www.ibps.in تو اس میں ہم بات کر لیتے ہیں پوری ڈیٹیل سے چلیں گے بیزن میں کون کون سے بینک سامل ہوتے ہیں تو اس میں پوری ڈیٹیل دے رکھئے ہیں یہ دے رکھے ہیں کہ پارسٹسپیٹنگ اورگنائزیسن بینک کو بڑھودہ بینک کو فنڈیا بینک کو مارا شٹا تو اس طرح سے یہ لیشٹ دے رکھئے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں آپ کے فرم کب سے سٹارٹ اچھکے ہیں تو آپ کے فرم سٹارٹ ہو سکے ہیں پانچ اگست دوزہ بیس سے اور لاسٹ ڈاؤنلوڈ ڈی کارڈ یعنی کہ آپ کے جو اگزامنیشن کے ریگارڈنگ جو آپ کا پری اگزام رہے گا اس کے کول لیٹر آپ کے ڈاؤنلوڈ ہوں گے ستمبر دوہزار بیس سے اور آپ کے کنڈائٹ کرا جائیں گے 21 ستمبر سے 26 ستمبر کے بیس میں اس میں آپ ہی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پوری اس میں انفرمیشن دی ہوئی ہے کووی نائنٹے کے ریگارڈنگ کے آپ تر ڈیٹ آگے پچھے بھی ہو سکتی ہے تو یہ بات اس کا آپ سکرین سوٹ لے ل ڈیٹ کو پانچ سال کی چھوٹ دے گئی ہے اور او بی سی نون کریمیلیر کو آپ کو تین سال کی اس میں ایج میں چھوٹ دے گئی ہے نئی پرسن ڈیسیبیلیٹی کے تحت آپ کو دس سال کی چھوٹ دے گئی ہے ایک سرسمن ہو گیا کمیشنل آفیسر ہو گیا تو ان کے ان کے پانچ سال کی ایج میں چھوٹ دے گئی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ چیک کر سکتے ہیں پوری ایفرمیشن اب بات کہتا ہے آپ کو ایجوکیشن فالیفیکشن کیا مانگے گئی ہے تو اس میں آپ کے کیولونی ڈیگری مانگے گی ہے ٹھیک ہے اینی ڈیسیپلین یعنی کہ آپ نے ڈیگری کر رکھی ہو آرٹ سے کومر سے یا سائنس سے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہو پھوم کے بننے کے ٹھیک ہے اس میں آپ کو پوری ایفرمیشن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پری ایزامنیسن ٹریننگ دے رکھا ہے ٹھیک ہے جو آپ بات کرتے ہیں آپ کا جو فرسٹ پیپر رہے گا ٹھیک ہے جو پری ایزام رہے گا تو آپ پہ کتے نمبر کا ہو گیا کون کونسے سلیبس سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو جو میں بات کر لیتے ہیں فرسٹ آپ دیکھ لیجیے جو آپ کا فرسٹ انگلیس جو آپ کا پری اونلائن ایزام رہے گا فرسٹ آپ سے انگلیس لینگویش کا ہو گیا انگلیس لوگ папریقی کونٹی luc من hugely сердite سلیب سے یہ اس summonwww دیکھ میں آپہ س Bagley کوچھے جائیں گے تو انگلیس کے آپ کی تیسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز chest Liars współHAHA رکھا آپ انگلیس کا 20 minute کا سمچ دیا جائے گا quantitative amplitude میں 20 minute کا اوررزنی میں آپ کو 20 minute کا سمچ دیا جائے گا ٹھیک جی جب انگلیس لینگویس کا پروہ ہو آپ انگلیس میں رہے گا quantitative amplitude amplitude کا انگلیس اور اندی دونوں میں رہے گا ریزنیگ کا بھی آپ اندی اور انگلیس یعنی binomial میں رہے گا ٹھیک اگر یہ آپ کا ہوگا پری کے گارڈی اسے کے بعد میں جب آپ کا پری ٹوالی فائی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کا مینس کا ایجام رہے گا مینس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریزنگ اینڈ کمپیوٹر کا دے رکھا ہے جرنال نولیج اکنومی بینکنگ اوینیس کے لئے دے رکھا ہے سلے بس ٹھیک جی اس کے بعد میں آپ انگلیس لینگویج کا ڈاٹا انیلیس ان انٹر اپسن کا دے رکھا ہے تو اس میں آپ دے لیجی آپ کا ریزنگ کے آپ کے پانتالیس کو سن پچھے جائیں گے بھرگا کے ٹھیک ہی چھوٹر نولیج اکنومی بینکنگ صاحب 40 کو سن پچھے جائیں چالیس نمبر کے انگلیس لینگویج کے پانتیس کو سن پچھے جائیں گے چالیس نمبر کے ورکی دات آئی نہ لے جس کے آپ کے پانتیس کو سن پچھے جائیں گے ساٹ نمبر کے اور جو آپ کے یہ بائی نومیل میں رہے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اندی اور انگلیس دونوں باس آنے آپ کا پیپر رہے گا اور یہاں کو اس میں سمجھ ٹائم دے رکھا ہے کتنے کتنے سمجھ میں آپ کا پیپپر ہوگا تو اس طرح سے آپ پوری انفرمیشن دے سکے ٹوٹل آپ کے ایک سو پسپن کو سن پوچھے جائیں گے میں اس ایک جائم میں اور ٹوٹل ماس ہوں گے دو سو نمبر کے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دے سکتے ہو تھاڑ میں آپ کا انگلیس لینگویج میں لیٹر لیٹر آئیٹنگ اور ایسے کے بارے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے جی جی میں آپ کے دو کوششن ہوں گے میکسیم پچھس ماس کے ہوں گے اور انگلیس لینگویج میں ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں آپ اس کا سکنسوڑ لیجئے پری اور مینس کا اس میں پوری انفرمیشن دی ہوئی ہے ایسے ایسے سنٹری کے بارے میں بتا رکھ اور آپ کے پینلٹی یعنی آپ کے نیگٹیو مارکنگ رہے گی پر ایک کوششن کے آپ کے اگر نیگٹیو مارکنگ کے رگار ایک کوششن کے انٹری آپ بتا رکھا ہیں آل انڈیا میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سکورکارڈ کے بارے ہمیں کٹو بتا رکھا ہے اس کے اندر انٹریو بتا رکھا ہے اس کے آپ کا پری مینس کلیر ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو انٹریو رکھا گیا ٹھیک ہے آپ کو انٹریو بھی رہے گا اس کے اندر اور یہ آپ دے سکتے ہیں پوری انفرمیشن دی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس میں نیٹ دیر کا ہاؤٹو پلین کیا فوم کو کیسے اپلائے کریں گے تو فوم آپ کے پانچ اگس یا ان کے آج سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور لاچ ڈیٹ آئے گے فوم کو اپلائے کرنے کے 26 اگس 2020 سے ٹھیک جی اور فوم آپ کو اون لائن اپلائے کرنے ہے و اوف لائن آپ کے فوم کو ایسپٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ آپ کا دے سکتے ہیں فوٹو کا سائے دیر کا سگنیچر کا چاہیے گا اور چاہیے گا چاہیے گا چاہیے گا اور اس کی نیچر آپ کو ایک اپلائے کرنے میں نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ریگارڈن آپ کو پورا انفرمیشن دے سکتے ہو چاہیے کہ آپ کا ہینڈ ڈیٹن ڈکلائریشن چاہیے گا یہ آپ دے سکتے ہو یعنی کہ آپ کو ایک ساف پیج پر لکھے اور اس کا پیڈیا بنا کے اس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں آپ اپلیکیشن فیس کی تو آپ اپلیکیشن فیس بھی دیکھ سکتے ہو اپلیکیشن فیس آپ کے 150 روپے SCST اور فیزیکل ہینڈی کیپ کو دے رکھیں اور ادھر کے لئے آپ کے 850 روپے ٹھیک ہے یہ آپ کے کیول اپلیکیشن پروسیسنگ چارج ہے ٹھیک ہے جس 150 روپے ہیں SCST اور فیزیکل ہینڈی کیپ کو اور OBC اور UR کے لئے 850 روپے آپ کے اپلیکیشن فیس رکھی گئی ہے تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہو ٹوٹل آپ کی ٹھٹی ون پیس کی پی ڈیو فائل آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور اب بات کہتے ہیں آپ کو اس میں ویکنسی کہاں کہاں پہ کتنے ویکنسی آئی ہوئی ہے یہ پوری انفرمیشن اس میں دے رکھی ہے تو آپ اس کا ایک بار سکرین سوٹ لے لیجیے جس سے کہ آپ کو پتہ لگس کے کون سے بینک میں آپ کی کیٹیگری ویڈ کتنے ویکنسی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کا ایک بار سکرین سوٹ لے لیجیے ٹھیک ہے جی آپ کے ایزامنی سے سینٹر بنا رکھے جہاں پہ جہاں سے آپ فرم کو اپلائی کریں جس سٹیٹ سے وہاں کا پریملی ایزام سینٹر یہ بتائے گئے ہیں اور مینز کے لیے بتائے گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دے سکتے ہو جس سٹیٹ سے آپ فرم کو اپلائی کریں گے تو اس کے ریگارڈنگ بتا رکھا جیسے کہ آپ ہریانا کی کنڈیڈٹ ہیں تو ہم ہریانا میں پریلی ایم سین کی فرسٹ پیپر آپ کا امبالہ فرید آباد گھڑ گا ہواں ہی سار کرنا کو چھتر پانی پتی ہم نانگر میں ہوگا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جن کنڈیڈٹ کا پری کلیر ہو جائے گا مینز کے لیے آپ کا امبالہ اور ہی ساتھ دو سینٹر بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اپنے اپنے سٹیٹ کا چیتے سے چیک کر لیجئے گا یہ آپ کا فوٹوگراف کا سائز دے رکھا ہے اور یہ آپ کا تھمکہ اور اس کے بارے میں ڈوکومنٹ کا سائز دے رکھا ہے کتنے کتنے ایم بے کے اوکے اور آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ٹھیک ہے جی تو یہ دے لیے ٹھٹی ون پیس کی آپ کی پیڈیا فائل آئی جی ٹھیک ہے جی فرم کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ پیڈیا فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے جرور چیک کر لیجئے گا اور فرم کو اپلائے کرنے کے لیے میں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ فرم کو اپلائے کریں گے اس لنک سے ٹھیک ہے جی اور اس جو کے ریگارڈنگ آپ کو اگر کوئی کیوں رہی ہے اگر آپ کو کوئی پروگلم آرے فرم بڑھنے میں تو آپ میرے کوئی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہو میں اس کا ریپلائے آپ کو ضرور دوں گا اور جو میرے دوستی چین پر پہلے بار آئے ہیں وہ چین کو سبسکرائب پر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پیس کر رہے جس سے کہ میری لیٹس گورمنٹ جوپ کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سے ملسکے تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک لیٹس اپڈیٹس کے ساتھ میں میشے کے ساتھ دھنے والا دوستو جائے ہند جائے بھارت